کون بچائے گا پاکستان فخر زمان فخر زمان کون بچائے گا پاکستان فخر زمان فخر زمان ایک بندے کے انٹینٹ جو تھا ایک بندے کا انٹینٹ اس نے ہماری کرکٹ کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے یہ دوستو وہ بڑی خاص بات ہے کہ افغانیس یہ دونوں ہارتی ہیں افغانستان اگر میچ جیتا ہے تو بھائی جن افغانستان ٹاوپ وور میں ہوگا مبارکو پاکستانیوں مبارکو نارے کے ساتھ آج آغاز کریں گے پاکستان فخر زمان فخر زمان مبارکو آپ سب کو مبارکو اکیس رنز سے ڈیل میٹر کے تحت پاکستان نے میدان مار لیا چار سو رنز کس نے سوچا تھا پاکستان کے خلاف ہوں گے اور فخر فخر پاکستان مرد بہران مرد میدان فخر زمان جو ہے وہ پاکستان کے لیے اتنی عالی ہی نہیں کھیر دیں گے جہاں پہ پاکستان پاور پلے میں پچھلے سال پورے سال سے چھکا نہیں لگا پا رہا تھا اگلے نے آگے دو میچز میں اٹھارہ چھکے مارے ہیں اور ازوان کدھر تھا یار یہ بندہ کدھر تھا کدھر چھپکے بیٹھا ہوا تھا یار یہ بندہ ہم پہلے دن سے پٹ رہے ہیں بھائی اس کو چھٹے نمبر پہ رکھ لو اس کو ٹیم میں بھائی رکھ لو آپ اس کو مت نکالو اس کو کھلاو کسی نہ کسی بانے کوئی چھٹے ساتھ پہ پہ اس کو اڈجسٹ کر لے اور باگے تم بھی تو نہیں کھیل رہے یہ بھی نہیں کھیل رہا یہ جس دن کھیلے گا یہ ایسے ہی کرے گا اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ فخر زمان آج آپ نے ہمیں امید جگہ دیئے کہ انشاءاللہ پاکستان اب سمی فائنل بھی یار سمی فائنل میں بندہ پاکستان پہنچے نہ پہنچے اللہ کرے پہنچے ہم یہ نہیں کہتے لیکن پہنچے نہ پہنچے رزوان بھئی ایک بندے کے انٹینٹ جو تھا ایک بندے کا انٹینٹ اس نے ہماری کرکٹ کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور روح نہیں پھونگ دیا ہے کوئی سوچ سکتا تھا آسیلیا کے غلاب میچ میں ہم کوئی تین سو ساٹھ ستر چیز کر رہے تھے لیکن یہ تھا کہ ایک خوف تھا آج فخر میں آ کر بلکل ڈیمولش کر کے رکھ دیا نیوزیرینڈ کی ٹیم کو اور فرم دی ویری فرسٹ بال اس نے انہوں نے بتا دیا کہ آپ یہاں سے سٹرانگ ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں پچ آسان کنڈیشن آسان بولر جو ہے وہ ان کے ہاتھ ماؤں پھولے ہوئے تھے نیوزیرینڈ کے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ فخر کو کیسے روکنا ہے اور انہیں نے ڈیمولش کر کے رکھ دیا سو سب سے پہلے تو اچھی خبر یہ ہے کہ رن ریٹ اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ جو نیوزیرینڈ کا رن ریٹ ہے رزوان وہ بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوا 0.39 کے اوپر وہ آ چکا ہے 0.45 سے اور پاکستان کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کا پلس میں چلا گیا ہے یعنی 0.03 سمتنگ ہے لیکن یہ ہے کہ پہلے مائنس زیرو میں تھا تو اب یہ ہے کہ پوزیٹیو میں تو کم از کم آگیا میچ تو نہیں کر سکے ان کے رن ریٹ کو لیکن کم از کم آج ایک جتنا بڑا ٹارگٹ تھا اس نے ہمیں ایک کم از کم اس نہج پر آگے کھڑا کر دیا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں دیکھیں پہلے میں آپ کو پوزیٹیو بات تھا تو پوزیٹیو بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انگلینڈ کو ایک اچھے مارجن سے ہرائے اور نیوزیلینڈ سری لنکا سے ہار جائے تو پاکستان will qualify انشاءاللہ پاکستان نیوزیلینڈ اگر سری لنکا سے ہار گیا سمپل بھی جیت گیا سمپل جیت گیا پاکستان qualify کر جائے گا اگر نیوزیلینڈ ہارتا ہے پاکستان سمپل جیتا ہے تو پاکستان qualify کر جائے گا اگر خدا نہ خاصتہ پہلے ہم بات کرتے ہیں دونوں ٹیموں کے دونوں ٹیمیں ہار جاتی ہیں پاکستان ہارتا ہے انگلینڈ سے نیوزیلینڈ ہارتا ہے سری لنکا سے ٹھیک ہے پھر بھی نیوزیلینڈ qualify کرے گی لیکن اس میں ایک چارس یہ ہوگا کہ پاکستان بہت قریب آ رہے اور سری لنکا نیوزیلینڈ کو جب بہت لمبا چھترول کر گیا رائے تو یہ ہو سکتا ہے لیکن in between ایک بات اور بھی ہے دوستو وہ بڑی خاص بات ہے ٹیموں کے اس وقت آٹھ ہٹ پوائنٹ ہے فوانستان کے بس یہ تھوڑا خطر ہے کہ ان کے دو خطرناک میچز ہیں ساؤدھ افریقہ اینڈ آسٹریلیا لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے this is cricket مبارک و آپ سب دوستو کو آپ کچھ چیز میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں سری لنکا بھی ورلڈ کپ سے باہر نہیں ہے بائی جن سری لنکا بھی ورلڈ کپ میں اگر سری لنکا ہاراتا ہے یہاں پر نیوزیلینڈ کو اور انگلینڈ ہاراتا ہے پاکستان کو سری لنکا اپنے دونوں میچ جیتے ہیں تو سری لنکا کے ایک میچ تو ڈیفنیٹلی ہوگا اس کے ساتھ نیوزیلینڈ کے ساتھ ہے چوتھا میچ اس کا کس کے ساتھ ہے مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ بھی ورلڈ کپ سے باہر نہیں ہے یہ آپ اچھی طرح بٹھا لیں ایون بنگلہ دیش بھی اپی دورڈ میں شامل ہے سری لنکا کا آسٹریلیا کے ساتھ بھی رہتا ہے اور اگر میں جو یہ دیکھ رہا ہوں نیدر لینڈ سری بات کرو نیدر لینڈ بھی جو نا سات میچ کے لیے دو جیتی ہے ابھی یہ جو نمبر آٹھ تک ٹیمیں بھر ان کے بہت خراب رہے ہیں ابھی دیکھیں برا دن کوئی پتہ نہیں ہوتا ساؤتھ افریقہ کا برا دن نہیں ہو سکتا بہت اچھی گریٹر گل جائے لیکن ہم یہاں پر دوستو انڈر سیمیٹ کر رہے ہیں پاور آف افغانی بیٹرز افغانی بولرز تو کہیں ایسا نہ ہو نیوزیڈن والے بارہ طریق کو رات ادھر فلائیڈ کریں اور ادھر فلائیڈ کریں اور افغانستان سیمی فائنل کھیل رہا ہو بلکل دوستو اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو پسند آئی ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انشاءاللہ ہم جب بھی دوبارہ واپس آئیں گے تو اس خوشی کے ساتھ آئیں گے کہ پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ